پتہ اور جس جنت کے سردار کا نام حسین ہے حضرات ایسے لانتی آدمی کی وقال خباست اور حماقت کی انتہائی ہے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ بھی کہا جارہا یزید کو رضی اللہ عنہ بھی کہا جارہا اس خباست اور انتہائی حماقت کی برطرین بدعقیدی پر خدا کی لانتی ہے حسین کے لئے قرآن کریم کی دردنوں آیت نہ گوا یزید کے لئے بھی ایک آیت نہ گوا یزید کے لئے ایک آیت نہ ہو یزید کے حمایت دیو تم تو نہیں دا سکتے یزید کے لئے آئے مگر روید اللہ عزمی ضرور دائے گا یزید کے لئے بھی آئے تو نہیں آسکتے اِنَّ الَّذِينَ اِنَّ الَّذِينَ اِوزُونَ اللَّهُ وَرَسُولُ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے وصول کو ایزہ پکچا دی ان پر اللہ بھی لانت میں حسول اللہ کی نامت میں بہت نہیں دیا تو یہ نہ سمجھنا کہ قرآن کے درپن میں یزید کا منحوس گہرہ نہیں دکھائی دے گا اور یہ قرآن کا کمال تو یہی ہے کہ فتنے بعد میں پیدا ہوتے ہیں خبریں پہلے دے گا یہ فتنے بعد میں پیدا ہوتے ہیں خبریں پہلے دے گا اور اتنا ہی شوق ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہلے گا تو ڈاکٹر زاکر نائک کیوں لکھ رہے ہو زاکر ہٹاؤ پیٹ سے یزید بڑھا لو آگے زرہ جورت تو کرو حمد تو کرو اتنا لانتی نام ہے یہ کہ دسویں مہرم سے پہلے مسلمان اپنے بچوں کا نام یزید رکھ لے تھے اتنی بری طرح مارا گیا ہے یہ کربلا میں اتنی بری طرح مرا ہے یہ کہ جس طرح ابلیس لانت کی پہچان اسی طرح لفظ یزید اب لانت کی پہچان بن گیا ہے یزید کے حمایتیوں کی بھی حمد نہیں ہے کہ وہ اپنی آل اولاب کا نام یزید رکھتا ہے ہاتھ کرتے ہو حسین کے بارے میں ہمت تو رکھو یزید نام اپنا منہ کس نے کیا ہے نام بھی رکھ لینا انجام بھی دیکھ لینا رکھو تو سہی وقالت کر رہے ہو نام نہیں رکھ رہے ہو یہ نام مر گیا ہے نام حسین سے پہلے تاریخ میں اگر کوئی حسین نامی انسان ہو تو خال خال نظر آئے گا مگر میرا حسین ایسا زندہ ہوا ہے ایسا زندہ ہی جا گیا ہے کہ رسین کے بعد اس نام سے پیاب اس نام سے مسلمانوں کی نسبت جسی مجمع میں غلام حسین احمد حسین محمد حسین صفدر حسین ادھر حسین اکبر حسین اصغر حسین کررار حسین جرار حسین اظہار حسین زراز آج علم پہ آ رہے ہیں ہردین سارے عالم پہ چھا رہے ہیں اُل سے اللہ 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 حسین حسین تکبیر اللہ 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 حسین یزید کا خطبہ پڑھ رہے ہیں ارے اس کا مسلمان ہونا تو دور کی بات ہے اس کو آدمی کہنا بھی شرم کی بات ہے اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کی آدمی کیا اگر یزید کو تسلیم آدمی کیجئے تو پھر بتانا پڑے گا کی آدمی کیا ہے اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بیٹوں میں بیکلی کیا ہے کیا ہے پریشانہ کیا ہے سناؤ اللہ رب العزت فرماتا ہے فشکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون اے میرے بندوں تم میرا ذکر کرنا میں تمہارا ذکر کرنا تم میرا شکر کرنا افرانی نعمت مت کرنا کربلا میں مصیبتوں میں حسین نے اللہ کا ذکر کیا جائے خلوتوں میں ذکر کرو گے وہ فقصرین نشائد کی تفسیر لکھتے ہیں کہ تم اگر اللہ کا ذکر خلوتوں میں کرو گے تو تمہارا ذکر جلوتوں میں کیا جائے گا تم اللہ کا ذکر اگر تنہائی میں کرو گے تو تمہارا ذکر انجومنوں میں کیا جائے گا تم اللہ کا ذکر اگر پستی میں کرو گے تمہارا ذکر عرش کی بلندی بھی کیا جائے گا تم اللہ کا ذکر اگر انسانوں میں کرو گے تو تمہارا ذکر فرشتوں کی بزم کیا جائے تھا کل کربلہ کے ریگستان میں ذکرِ الٰہی کرتے ہوئے پانی سے وضو کر کے نماز نہیں پڑی تھی اپنے خون سے وضو کر کے سجدہ کیا تھا تب آج ذکر ہو رہا ہے یہ ذکر روکنے والے آج سے روک رہے ہیں آج سے پردہ ڈال رہے ہیں صافاتی شاہدت دورِ بنو مئیہ سے لے کر آج تک تخریر کے ذریعے تحریر کے ذریعے پرپیگنڈے کے ذریعے کربلہ کی تاریخی حدیطت کو افثانہ بنانے کی گوشش کی جاتی رہی اور خونِ حسینی اسلام کا چہرہ بن کر ان بیمانوں کے موں پہ تھپڑا مارتا رہا ہے حضراتِ قرآنی اسلامی ریاستہ ہے کہ ساتھ نکاتی پروگرام ہیں اسلام نہ آج کل کی جمہوریت کو تسلیم کرتا ہے نہ ہی ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت کو تسلیم کرتا ہے اسلام اپنی حکومت کا راستہ ان دونوں کے بیچے نکالتا ہے اللہ بادشاہ ہے ساری مخلوق اس کی ریاستہ جب سب کے سب اس کی ریاستہ ہیں تو آدمی آدمی پر حکومت نہیں کرتا ہے مگر اللہ کے قانون کی بالا دستی کو خائم کرنے کے لئے مسلمانوں کو انتخاب اور آزادانہ انتخاب کا اسلام حق کرتا ہے بیعت اقتدار کا سبب ہونی چاہیے بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں ہونی چاہیے کوئی صاحب اگر سازش کے ذریعے کوشش کے ذریعے بیعت کروا رہے ہوں تو وہ بیعت باطل ہے بیعت آزادانہ ہونی چاہیے ملسپانہ ہونی چاہیے بادشاہت کا جب آغاز ہوا یزید کی ولی اہدی قائم کی گئی ہے جانتے ہیں آپ کیا ہوں اب مسلمانوں کے آزادانہ انتخاب کا حق مسلمانوں سے چھین دیا گیا دلوار کے ذریعے سنو جبر کے ذریعے اقتدار کا قبضہ کیا گیا اور اقتدار پہ قبضہ کر کے مسلمانوں سے بیعت لینا شروع پہلے مسلمان بیعت کرتا تھا پھر خلیفہ آتا تھا اب پہلے حکومت پہ قبضہ ہے پھر جبری بیعت کروائی جا رہی ہے یہ تھا وہ نظام باطل جس نظام باطل کے خلاف امام باگ میں کھڑے ہو کر نظام حق کے چہرے کو صبح تیامت تک کیلئے روشن دیا گیا اسلامی نظام حکومت کا ایک دستور تھا شورائی نظام خوب دور سے سنیے گا بات شورائی نظام پارلیمنٹ پارلیمنٹ نیابت مصطفیٰ کا حق ادا کرنے والا انسان جو امیر المومنین کہنا کا وہ امیر المومنین شورائی نظام کو قائد کرے اپنے لوگوں میں سے متقی پرہیزگار نیابت محط کردنے والا انسان جو امن کسی بیده موسیقی